بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان اور آج آپ کی لائے ہوں میں گوڈ نیوز یہ گوڈ نیوز تھوڑی سی ادھوری ہے کیونکہ صرف اور صرف ایک حصہ جاری ہوا ہے اس کا جو مقمل حصہ ہے وہ میرے سامنے آ جائے گا تقریباً تقریباً دسمبر میں آ جائے گا اور ابھی جو پہلا حصہ آیا ہے میں اس کے پر بات کر رہا ہوں لاسٹ ویڈیو کو میں دیکھ رہا تھا تقریباً ایک لاکھ لوگ جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں لاسٹ ویڈیو تین دن پہلے آئی تھی اس کو ایک لاکھ لوگوں نے دیکھا اور اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو لوگ نالج کیلئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ نالج آپ کو میں دوں گا دبا کے دوں گا کوئی رکاوٹ مین چلائے گی تو میں نے کہا تھا کہ جو نالج لے رہے ہیں وہ لیجیے اس کو اور محنت کیجئے اور میں نے کہا تھا کہ جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں کنڈیشن تھی یہاں پر جو لوگ پیار کرتے ہیں اور اپنا سمجھتے ہیں ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ اب تک دفعہ کیوں نہیں ہوئے یہ میرا ورڈ کہے تھے اور اس کے اوپر کچھ کمنٹس ایسے آئے تھے کہ جو لوگ پیار نہیں کرتے انہوں نے کمنٹ کیے تھے کہ ان اردو لینگویج دفعہ is a very harsh word دیکھیں اب میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں اس ایکسپینیشن میں نہیں دوں گا بکوز میں مجھے اس میں کوئی regret نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو کبھی کہا ہوگا کہ بغیرت کچھ کر لو تو کیا آپ نے بڑے بھائی کو کہا ہوگا کہ بغیرت is a very harsh word آپ نے نہیں کہا ہوگا بکوز you know کہ جو آدمی مجھے کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے وہ آپ کو بغیرت سمجھتا نہیں ہے مگر وہ آپ کو یہ اپنے انداز میں بول رہا ہے کہ میں آپ کا اپنا ہوں میں ہی کہوں گا آپ کو کہ کر لو گلی میں چلتا ہوا یا دکاندار یا کوئی سپر مارکٹ والا کو نہیں بولے گا اپنے لی کچھ کر لو وہ سکا بھائی ہوگا جو کہے گا تو اس کا اگر اس نے جس انداز میں بڑے بھائی نے کہا میں نے بھی اسی انداز میں کہا سمجھنے کی ضرورت ہے ان ویڈیوز سے کچھ حاصل کر لیجی آپ کو فائدہ ہوگا چلی جی ویڈیو پہ جلتے ہیں اب تک پاکستان میں ہے چلیں یہاں پر دیکھئے کہ میں آپ کو وہ تمام کانٹینٹ جو آپ کو مجھے بتانا ہے میں آپ کو آہستہ ایسا بتاؤں گا آپ سٹیپ بائی سٹیپ میں رہیے گا میں اپنی طرف سے کچھ آئیڈ نہیں کر رہا ہوں کینیڈا نے انٹریڈیوز کیا ہے ر ای پی پڑھ رہے ہیں آپ لوگ ر ای ای پی پرگرام فور فورن ورکرز فورن کون ہوتا ہے جو اس ملک کا شہری نہیں ہوتا اس ملک میں کبھی گیا نہیں ہوتا گیا ہوتا ہے تو کبھی ورک نہیں کیا ہوتا وہ ایسا آدمی ہوتا ہے فورن ورکر ہوتا ہے جس طرح پاکستانی سویدرب میں کام کر رہے ہیں ڈے آر فارن ورکر دبائی میں پاکستانی کام کر رہا ہے فارن ورکر کینیڈا میں پاکستانی ورکر کر رہا ہے فارن ورکر ٹھیک ہو گیا یہ چیز ہے اب اس طریقے سے جو فارن ورکر ہے ان کی لیگ نیا پروگرم آ گیا ہے یہاں پر چیک اس کی ایلیجیبیلٹی کریں گے اس کی اپلیکیشن پروسس کو سمجھیں گے ایلیجیبیلٹی پائلٹ یہ پروگرم ٹیمپریری ہے یہ پروگرم ابھی تین سال کیلئے ہے لیکن اب پہلے سے انفارم کر دوں 99% ختم نہیں ہوگا اس کو یہ اور بڑھائیں گے اور بہتر کریں گے کیونکہ ابھی بھی مجھے ایک سسکرائبر نے ایڈیا دیا کہ آپ کینیڈا کو ایمیگریشن کو مجبور کریں ریکویسٹ کریں کہ وہ کینیڈا سرچ جو جوب سرچ پروگرم ہے وہ جاری کریں یہ مجھے انہوں نے ایڈیا دیا تو میں اس ویڈیو کو توسط سے جو ہمارے کنسلٹنٹ حضرات ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ ایمیگریشن کو ای میل کرنا شروع کر دیں میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کرنا شروع کر دیں کہ کینیڈا جو ہے وہ جوب سیکر ویزا اناؤنس کریں آپ کو میں بھی سے بتا رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ سے یہ جو بات کر رہا ہوں میرے پاس جو ڈیٹ ہے وہ ہے بارہ تاریخ ہے آج بارہ اگست ہے آپ کو یہ ویڈیو کب ملی گئے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ہم لوگ اب یہ فائٹ کریں گے یہ آج سے ہمارا ایم ہو گیا اب میں نے ای میل شروع کرنی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری محنت کب رنگ لاتی ہے ہم لوگ وہ کترہ ہیں جو پتھر میں بھی سراخ کر سکتے ہیں اور بڑا سراخ کریں گے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر اس پروگرام کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ یہ ہے ٹیمپریری فورن ورکر پروگرام کے حوالے سے ٹیمپریری فورن ورکر پروگرام جس کو آپ ٹی ایف ڈیو پی کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم ہمارے لوگ جو ہیں وہ ورک ویزہ بجاتے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو یہ پروگرام کسی ملک کے لیے نہیں بنایا گیا یہ ہے کہ اوپن معاملہ ہے آپ کہتے ہیں بنایا کیوں گیا بنایا کیا گیا ہے to boost to fastest the process ٹھیک ہے نا آپ کا جو to the fasten process کے مطلب یہ ہوا کہ اب تک جو صورتحال تھی جس کو ہم فیس کرتے تھے as a third party as a processing company کہ ہوتا یہ تھا کہ ہم کتنا بھی زور لگا لیں مگر اس میں تیزی نہیں آتی تھی یہ process slow ہوتا ہے کینیڈا کا process آپ کے حساب سے ویسے دو گئتا ہے ہمارا تو یہی ہے لیکن ہم چونکہ اس کو match کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم compare کر رہے ہوتے ہیں پھر with qatar بحرین امان سعودی عرب جہاں ہماری زیادہ آبادی ہے مثلا for example ایک آپ کا رشیزار بیٹھا ہے سعودی عرب میں وہ کہتا ہوں جی میرا ویزا تو مہینے نہ گیا تھا اب آپ کہتے ہیں کہ میرے قرزن کا تو مہینے نہ گیا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سال لگ جائے گا تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کو compare وہاں سے کرو نا یار ہمارا کوئی آدمی پندر میں بھی گیا ہوگا سعودی عرب ہم نے چوبیس گھنٹے کے اندر بھی بھیجا ہے مگر وہ وہی ہے نا وہ وہاں کی بات ہے جو کینیڈا ہے وہاں پر نہیں ہے لیکن اب جو ہے جو یہ پروگرام ہے یہ بوشٹر ہے اور یہ بہت فاسٹ کر دے گا اس پروسیس کو اور یہ جو ورک ویزا ہوگا یہ دو سال کے لیے نہیں ہوگا ایک سال کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ تین سال کے لیے ہوگا which is very good news اچھا اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ کون سے employer eligible ہیں for this program for regional express entry pilot program تو اس کے اندر وہ لوگ eligible ہیں number one جن لوگوں نے پچھلے گزرے پانچ سالوں میں کم از کم تین لوگوں کو لنیاں دیا ہے تو یہ تعداد ہزاروں میں ہے اور ان کی معلومات ہم کو ہے زیادہ کی معلومات ہم کو ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے معلوم کریں آپ کو تو معلوم ہے ہم کیسے معلوم کریں کیونکہ یہاں پر میں ورلسٹ کھولانی چاہ رہا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ری پی کے لیے لسٹ دیں گے تو میں رک جاتا ہوں لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا مجھے پتا ہے تو آپ کے پاس کوئی 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 ایکسلوزف ڈیٹیل آتی ہے نہیں آپ کو اگر یہ ڈیٹیل معلوم کرنی ہو تو آپ گوگل کو بولیں کہ آئی بانٹو اپلائے جاپ لینیا بیس جاپ ان کائنیڈا تو آپ کے پاس جو ڈیٹل آئے گی وہ انہی کمپنی کھل رہی ہوگی جو لینیا بیس جاپ دیتے ہیں جو لینیا بیس جاپ دیتے ہیں ان میں اکثر کمپنیز جو ہیں زیادہ تر کمپنیز نائنٹی فائی پرسنٹ کمپنیز وہی آتی ہیں جو تین تین بندوں کو بلا چکی ہے زیادہ بلا چکی ہے مگر میں تین ان کی بات کر رہا ہوں تو وہ کمپنیز آ جائیں گی میں نے ڈسکلوز کر دیا ہے ابھی یہ آئی نہیں ہے لیسٹ آئی نہیں ہے لیکن میں نے ڈسکلوز کر دیا ہے اوکے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اطالق اس کا بنا رہے ہیں لوگ کینیڈا جو بینک سے کیونک کینیڈا جو بینک کے اندر فیلٹریشن مدھولیے گا یاد رکھیے گا کبھی بھی سیدھا پلائے مت کرنا فیلٹریشن لگا کر کے تمام چیکس کے اوپر رائٹ کر کے ایڈوانس سرچ میں کام کیجئے گا اگر آپ نارمل میں کام کرتے ہیں تو نہ کینیڈا کی گرنٹی ہے نہ میری ٹھیک ہے نہ ہم کہیں آپ کو جواب جو آئے گا ہوئی عجیب سہی ہوگا کہ آپ کہاں پر ہیں اچھا آپ پاکستان میں ہیں یہ والی باتیں کریں گے یہ والی باتیں کریں گے تو غلطی ہے سیمپل سی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جواب بینک کرنٹلی کرنٹلی ہیز اوور ٹین تھاؤزن جوب لسٹڈ فارنرز ہو وانٹ ٹو ورک ان کینیڈا سیمپل اردو میں پر لوں کہ کینیڈا جواب بینک کے پاس اس وقت تقریباً دس ہزار جواب لسٹڈ ہیں اویلیبل ہیں دس ہزار جواب لسٹڈ اویلیبل ہیں جو غیر ملکی کینیڈا کو باتا دیا آپ کو اس میں ڈیٹیل میں مزید جائیں گے تو ٹائم زائے کروں گا یہاں پہ دیکھئے گا آپ کے جو امپلائر ہے اس کے ساتھ آپ کو اٹیش نہیں ہونا پہلی بات ہوئی ہے ہم نے اٹیش ہونا ہے درمیان کے اندر ہم ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خود کرنا ہے پھر آپ کو خود اٹیش ہونا پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ کینیڈا کے جو ری ای پی پروریم میں آئیں گے آپ کو اپلیکشن پروسس کرنا پڑے گا لیمیا بیس آن لائن پورٹل ہے آپ کا جو کمپنی ہے وہ خود جائے گی وہ خود جانے کو پرولم سو کرتی ہے تو ہم اس کو بھی اسیسٹ کر دیں گے بس ہے وہ جائے گی پرولم نہیں آئے گی کہ اگر نہیں آئے گی تو ہم اس کو اسیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے اس نے اپنے پورٹل کو یوز کرتے ہوئے لیمیا ایشو کرنا ہے اور اس کے بعد ای میل ہے اپنے ایمپلوئر who have a legitimate exemption for using the لینیا آن لائن پورٹل can ای میل پی دی ایف اپلیکیشن from ای ایس ڈی سی ٹھیک ہے وہ مینویل سے ختم کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم یہ دے رہے ہیں پلیٹ فرم دے رہے ہیں which is very good پلیٹ فرم کینیڈا آر ای بی پرگرام الیجیبیلٹی الیجیبیلٹی کے بارے میں یہاں پر بڑی ڈیٹیل ہے یہاں سے پڑھ لینا تھوڑ سو بتا جاتا ہوں ایمپلوئر who are eligible for a regional entry pilot program will be designated on job bank a government website to show their status to potential worker ٹھیک ہے نا تو رشتہ کہاں جھوڑ رہا ہے رشتہ کہاں ہوگا جو کینیڈا جو بینک کے اوپر ہوگا وہاں پر ایمپلوئر نے پوسٹ کر دیا وہاں پر پروسس کر دیا تین رشتے کھٹے ہوئے تو کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا باقی اپنی eligibility کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ جہاں اچھا آپ کہتے ہیں چھوڑیں ہم اس کو technical نہیں کرتے technical نہیں کرتے آسان کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ list آنا باقی ہے number one اور ابھی جو وہاں پر میں نے opening دیکھی ہے ان لوگوں کی جو opening ہے R.E.P کی وہ agriculture based ہے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا اب agriculture based کا مطلب کیا ہوا کہ آپ driver ہیں آپ packing والے ہیں آپ fruit picker ہیں آپ کوئی chemical کو کر سکتے ہیں آپ کٹائی میں آپ گاڑیوں میں آپ help کر سکتے ہیں whatever جو بھی آپ نام لے لیں اگر آپ farmers as agriculture کو جانتے ہیں جو لوگ انہیں study کی بھی ہے جو بہتر جانتے مجھے زیادہ agriculture کے بارے میں پتا نہیں ہے تو وہ لوگ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس field کے اندر کتنی hierarchy ہے کتنے لوگ اندر آتے ہیں ٹھیک وہ تمام لوگ اس میں آ جاتے ہیں نمبر ون ٹھیک اس میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی آئیں گے کیونکہ فارم منجر بھی ہوتا تمام سسٹم بھی ہوتا اس کے اندر کتنا وزن ہے کیا ہے پکینے والے گاڑیاں آنے والے ٹرک چلانے والے ان کو انٹری کرنے والے ٹھیک نا کوئی ٹرانسپورٹ انچارج بھی ہوگا کوئی گاڑی بھی چلا رہا ہوگا کوئی اس کو منجج بھی لیسٹ ہے جو آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے زندگی رہی صحت رہی تو آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ سب کے لیے ہے لیکن آپ کہتے تیاری یہ کرنی ہے کہ آپ نمبر اپنی ڈاکومنٹ کو ٹھیک کرنا ہے اور پروسسس کا حصہ بن جانا ہے آج سے ٹھیک ہے نا آپ اس ہی پلیٹ فارم پہ آئیں گے it will take also time یعنی کہ فرزمبر اگر اگست ہے سپٹمبر میں تو انٹری مل رہی ہوتی ہے سپٹمبر سے انٹری ہوگی تو اکتوبر نومبر سمبر آپ لوگ بلکل پرپیر ہوتے ہیں یا آپ کے لئے یہ پریکٹرس میں ہوتے ہیں مطلب آپ کو میچ کھیل لائے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ میچ کھیلیں گے پہلے پریکٹرس کریں گے آپ کسی گراؤنڈ پہ آئیں گے جیسے فرزمبر ہمارے پاس ہے Canada Red Plus تو ہم بولیں گے یہاں پہ کھیلو data بناو job apply کرو اور ساتھ ساتھ میں REP کو ٹیچ کرو اگر agriculture میں شوق ہے تو جو لوگ agriculture والے ہیں وہ تو agriculture کی CV بنوال لیں یا بنائے دونوں سے ضرور دوسر اور لیکن Canadian base بنائیں cover letter بھی بنائیں اور اس کے بعد اس کے اندر اپنے آپ کو وہاں پہ ڈالیں یہاں پہ ڈالیں job وہاں سے آگئی تو بھی اچھی بات ہے یہاں سے بھی اچھی بات ہے لیکن آپ لوگ practice میں ہوں گے January میں جیسے opening کھلتی ہے جس دن کھلتی اسی دن ڈال دینا یہ آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ January میں جیسے کیا ہوگا agriculture کے لئے opening ہو چکی ہے آپ پلائے کر سکتے ہیں فردر جو بھی ڈیٹیلز کے بارے میں آئے گی آپ کسی شیئر کی جائے گی اگلی ویڈیو ملتے اللہ حافظ